ساتھیوں نفرت ناراضگی اور گصہ کو ختم کرنے کے لیے یعنی کسی کے دل سے اپنی نفرت کو مٹا کے نفرت کو ختم کر کے اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اور اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے اگنور کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے اور اسے اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے اور بڑے سے بڑے کام کو پورا کرنے کے لیے بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس عمل کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ اس عمل میں سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے اور سورہ اخلاص کا پاورفل نقش استعمال ہوتا ہے اور خاصیت اس عمل کی یہ ہے کہ یہ صرف ایک دن میں اپنا ریزلٹ دکھا دیتا ہے ایک دن میں کامیابی مل جاتی ہے تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں دیٹیل کے ساتھ السلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلیسمی دنیا تلیسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سوابت کرتا ہوں ساتھیوں میہ بیوی کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور پتی پتنے کے درمیان ہوئی خٹاس کو ختم کرنے کے لیے دونوں کو دو جس میں ایک جان بنانے کے لیے یعنی پتی پتنے میں محبت گہری کر کے ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے ان کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے نفرت ناراضگی گصہ کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی جائج محبت کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے بھی دل میں اپنی محبت کو پیدا کر کے اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے پھر چاہے وہ کہیں بھی ہے اس سے مطلب نہیں ہے اور کام کو بنانے کے لیے کسی بھی کام کو جائج کام کو بڑے سے بڑے کام کو بنانے کے لیے اپنے کسی بھی طرح کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اس عمل کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو سورہ اخلاص کا یہ نقش آپ دیکھ لیجئے سورہ اخلاص کا یہ نقش جو ہے اسی چال کے مطابق بنانا ہوتا ہے جو چال آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں بتائی ہوئی اس چال کے حساب سے سورہ اخلاص کا یہ نقش بنائیے اور یہ تو آپ نے نقش دیکھا اور نقش بھرنے کی چال دیکھا اس کا وظیفہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے نفرت نرازگی کو ساختم کرنا یا کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا کسی بھی کام کو پورا کرنا کسی بھی حاجت کو پورا کرنا اس کام کی نیت کریں اس کے بعد میں اس عمل کو یوں شروع کریں کہ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک آنت والی جگہ پہ جائیں اور وہاں پہ اپنے کام کی مجبوط نیت کریں نیت کرنے کے بعد میں آپ پورے وشواس کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ پورے عقیدے کے ساتھ اخلاص و محبت کے ساتھ اکدم جی جان لگا کے اپنی رب تبارک و تعالیٰ پہ یقین کامل بنا کے آپ اس عمل کو پڑھیں نیت کرنے کے بعد اس عمل کو پڑھیں پڑھنا اس طرح ہے کہ اول آکر کوئی بھی درود پاک پڑھیں ایک گیارہ گیارہ بار اور ایک ہجار بار سورہ اخلاص پڑھیں اور جب تک آپ یہ عمل پڑھیں تو پڑھنے کے درمیان آپ کا مقصد آپ کا ٹارگٹ آپ کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے اور آپ کا پورا عقیدہ پورا وشراس پورے عمل میں میکسمم ٹائم میں بنا رہنا چاہیے اور عمل کے خاتمے پر آپ اپنے لئے دعا کیجئے اپنے کام کے لئے دعا کیجئے جس کام کے لئے آپ نے کیا ہے اس کے لئے دعا کیجئے اور سورہ اخلاص کے اس نقص کو بتائی ہوئی چال کے مطابق بھر لیجئے بھرنے کے بعد میں آپ اپنا مطلب اس نقص کے نیچے لکھ دیجئے اپنا مطلب اس نقص کے نیچے لکھنے کے بعد میں آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے انشاءاللہ اسی دن آپ کو خوزخبری ملے گی اور آپ کا بڑے سے بڑا کام ہو جائے گا آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی نفرت ناراضگی گھسہ ختم ہوکے محبت میں بدل جائے گی اور جس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی انکیس کسی کو پہلے دن محبت نہ ملے تو اس عمل کو تین دن پانچ دن یا سات دن یا گیارہ دنوں تک بھی کیا جا سکتا ہے گیارہ دن میں تو ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے جو پورا نہ ہو بشرتے اس کو ایسے کیا جائے ایسا پڑھا جائے جیسا پڑھنے کا حق ہے تو یہ تو رہا اس عمل کے بارے میں اور اسی عمل کے بارے میں ایک خاص بات میں آپ کو اور بتا دوں یہ جیسے شبی قدر ہے لیلت القدر ہے اور محرم الحرام کی دسویں تاریخ ہے ایسے خاص دنوں میں اگر اس عمل کو پڑھا جائے ان راتوں میں اس عمل کو پڑھا جائے تو ایک دن میں کامیابی کی گارنٹی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دن وہ گھڑیاں بہت خاص ہوتی ہیں تو محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہم پر شایع فگن ہونے ہی والا ہے اگر کوئی محرم الحرام میں کرنا چاہے تو ایک سے لے کے دس طریق تک کبھی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے اگر کرنے والا شروع کرے تو پہلے محرم سے شروع کرے اور دس محرم تک پڑھتا رہے انشاءاللہ دسوئی محرم تک اس کا کام ہنڈرٹ اینٹین پرسنٹ بن جائے گا کوئی بھی کام ہوگا پورا ہو جائے گا کوئی بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی اگر کسی کے دل سے آپ اپنی نفرت کو نکال کے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نفرت ختم ہو جائے گی اور ایک مجبوط محبت پیدا ہو جائے گی اور اگر کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے گا آپ کی طرف آکرشت ہو جائے گا پھر آپ کو کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی آپ کہیں ہیں وہ کہیں بھی رہے دور بیٹھے آپ اس طرح سے اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں نفرت ناراضگی غصہ کو ختم کر سکتے ہیں کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اپنی جائز حاجت کو پوری کر سکتے ہیں اور ان کیس اگر کسی کو ایک دن میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو وہ پہلے دن ہی نقص کو بنائے گا باقی کے اور دنوں میں صرف ایک ہجار بار سورہ اخلاص پڑھے گا اول آخر دودھ پاک پڑھے گا اور جو طریقہ بتایا گیا ہے گور کرنے کا وہ طریقہ اس طریقے پر عمل کر کے ان باتوں پر گور کر کے اس عمل کو پڑھے گا اور روزانہ اپنے کام کے لئے دعا کرے گا نقص تو ایک دن ہی بنا کے اپنے پاس رکھنا ہے یا تو پہن لینا ہے یا تو اپنے پاس رکھ لینا ہے باقی کے اور دنوں میں جب تک کام نہیں ہوتا ہے تب تک آپ نے صرف عمل ہی پڑھنا ہے یہ ٹائم جو ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کے کام کو پورا کرنے کے لئے وہ ٹائم ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کا کام کیسا ہے اور آپ کا پڑھنا کیسا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس کام میں جو وقت لگتا ہے اس کام میں وہ وقت لگتا ہے اور آپ کا پڑھنا اگر دل سے ہے آپ کا پڑھنا اگر دل کی زبان سے ہے آپ کا پڑھنا اگر بشواس سے ہے عقیدے سے ہے دل کی گہرائی سے ہے یکسوی سے ہے آپ کی مراد جائج ہے تو انشاءاللہ الرزیز پہلے ہی دن کامیابی مل جاتی ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ جانکاری ویڈیو آپ کو یقین پسند آئی ہوگی تو ابھی مجھے دیجئے اجاجت ملتے ہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنے اس کے عمل نقش کے ساتھ خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے السلام علیکم آداب